اسلام علیکم اور خوش آمدید پھر اسی پروگرام میں جس کا نام ہے براس ٹیک میں ہوں آپ کی وست ہنا میراج اور میرے ساتھ موجود ہے ہمارے دیفنس سٹریٹیجک انیلیسز کے ایکسپرٹ مستر زید حامد اسلام علیکم زید اس پروگرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ پروگرام کرنٹ افیض نہیں ہے this is a program on defense and strategic انیلیسز ہم نے اتنے پچھلے پروگرامز میں بات کی تھی US foreign policies کے six strategic یعنی main objectives کے بارے میں number one security and defense of israel یعنی کے israel کا دفع number two control of global fuel assets number three control of global waterways and trade routes number four destruction of political ideology of islam number five encirclement of russia number six encirclement of china یعنی کے china اور russia کا حسار پچھلے پروگرام میں we discussed in detail about the new con zionist ideology اس کے لابہ ہم نے بات کی تھی a concept of greater israel redrawing of middle eastern map and zionist read to pakistan آج کے پروگرام میں ہم اس اسطلا کے بارے میں بات کریں گے we'll talk about the topic which is currently the hottest topic around that it is also the most misinterpreted the most abused and the most confused statement of all and this is the US war on terror ہم اس کے بارے میں بہت سنتے رہتے ہیں media میں television electronics newspaper but we really don't know what it's all about and today mr zed is going to help us understand this more this program is going to be an eye-opener for a lot of people ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کوئی documentary دکھائی تھی جو ہمارے ساتھ ساما کہسر نے ستی بھی تھی اس پروگرام کے لئے بھی انہوں نے ایک documentary بنا ہے which is on war on terror چلتے ہیں اس documentary کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے اس topic کے بارے میں فاردہ سانحہ 9-11 کے ایک ماہ بعد 7 اکتوبر 2001 کو بش انتظامیہ کی افغانستان پر مسلط کی جانے والی جنگ تاحال جاری ہے اس جنگ کو امریکی صدر بش کی بالدستی کی مہم کا نقطہ یا غاز قرار دیتے ہوئے war on terror کہا گیا افغانستان پر امریکی جہاریت کے معلوم مقاصد اسامہ بن نادن کی گرفتاری القاعدہ کا صفایہ اور طالبان حکومت کا خاتمہ تھا جو القاعدہ جنگ جوہوں کے لیے محفوظ تربیتی کیپوں کی مہمانداری کے ذمہ دار قرار دیے گئے تھے امریکی اور برطانوی افواج کی سربراہی میں اتحادی افواج نے نہ صرف حضائی بمباری کے ذریعے حملوں کا آغاز کیا بلکہ دوسری جانب زمینی پیش قدمی کے لیے بھی افتدائی طور پر شمالی اتحاد کی مدد حاصل کی امریکی افواج کی سرکردگی میں اتحادی افواج کو آپریشن انڈیورنگ فریرم کے لیے پاکستان نے ہر ممکن نجسٹکس اور انٹیلیجنس امداد رہم کی وار آن ٹیرر کے نام سے شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان نے اددائی طور پر دو مقاصد کی حصول کے لیے شرکت کی پہلا مقصد غیر قانونی کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنا تھا کسی بنا پر افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے اور اتحادی افواج کے مکمل قبضے کے فورن بعد پاکستان نے دوہزار چار میں قبائری علاقوں میں بڑے پیمانے پر عسکری کاروائی شروع کی اور عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر پوری قوت سے سیکیورٹی فورسز نے حملے کیے کمیستہ چار سالوں کے دوران سات سو سے زائد پاکستانی سیکیورٹی پورسز کے افلاد شہید ہوئے جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں عسکریت پسند مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار کیے گئے جن میں سے نش کے قریب امریکہ کے حوالے کر دئیے گئے تاہم اس لڑائی کے اثرات آج تک پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں دوہزار چھے میں طالبان کی زیم نو اور اتحادی اور امریکی افاچ کے خلاف مسلح جد و جہد میں اس صورتحال کو ایک نیا رکھ دیا ہے وشتہ دو سالوں کے دوران طالبان کی بڑھتی ہوئی عسکری کاروائیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ افغانستان میں نہ صرف طالبان کی جڑے موجود ہیں بلکہ اثریت پسندی پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں آپ نے دوکیمنٹری دیکھی اب ہم باز ثابتہ آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا اور بات کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد سے جی زید ہنہ اس سے پہلے کہ ہم وار آن ٹیرر کے بارے میں آپ سے بات کریں ہم تھوڑی سی بار فلسوفکل اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے پاکستان ایک ایسی ریاست نہیں ہے جو کسی ہسٹوریکل ایکسیڈنٹ یا ایک پولٹیکل کنسپریسی کے تحت وجود میں آئی ہو پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے جس کے قیام کی تاریخ کم از کم دو سو سال پرانی ہے یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اس پروسپیکٹیف کو سمجھے بغیر وار آن ٹیرر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کانسپٹ کو سمجھنے میں دقبت ہوگی اور دوسرا یہ کہ ایک کنسرن جو مسلمانوں اور پاکستانیوں میں پیدا ہو گیا کہ کہیں پاکستان کی وجود اور سالمیت کو خطرہ تو نہیں پڑ گیا کیونکہ ہم نے جو پچھلے پروگرام کیے یقینا پاکستانیوں میں مسلمانوں میں ایک کنسرن پیدا ہوا ہے لیکن ہم ایڈ سیم ٹائم جہاں فیکس بتا رہے ہیں ہم ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ پاکستان اتنی آسانی سے انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا ہم اس کے سارے بیکگراؤنڈ پہ آتے ہیں آپ کو یہ پرسائیسلی اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم بیکگراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے دیکھئے سیونٹین ففٹی سیون میں ہم نے بیٹل آف پلاسی لڑی تھی جو ہماری جنگ ازادی کی پہلی اٹیمٹ تھی سیونٹین نائنٹی نائن کی پہ سلطان شہید ہوئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی تھی مگر انیس سو سنتالیس میں ہم نے پاکستان حاصل کی تاریخ میں جو قوموں کے عروج جو زوال ہوتے ہیں وہ ایک نسل یا دو نسل پہ نہیں چلتے ہیں یہ اکثر دہائیوں یا صدیوں پہ چلے جا سولہ سو ایک میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی اٹھارہ سو ستاون میں انہوں نے انڈیا پر قبضہ کیا ان کو بھی ڈھائی سو سال لگے مسلمانوں نے ہندوستان پر ایک ہزار سال حکومت کی ہمارا زوال ہوتے ہوتے بھی دو سو سال لگے قوموں کے عروج زوال ایک نسل جیسے بات کی ایک نسل سندہائیوں کے نہیں ہوتے یہ جلدبازی کا کام نہیں ہوتا اس میں ایک تقدیر بنتی ہے قومیں بنتی ہیں تاریخ لکھے جاتی یہ بڑے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے پاکستان کا قیام علامہ اقبال کے دو خوابوں کی تعبیر تھی پہلا انہوں نے ویجن دیا کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی خطے میں ایک ریاست قائم کی جائے ان کا دوسرا ویجن یہ تھا کہ یہ ریاست مرکز بنے مسلمانوں کا جہاں سے اسلام کے نشط ثانیہ یا اسلام کے اروج کے لیے ایک لانچ پیڈ مسلمانوں کو مل سکتے کوئی بھی ریاست جب وجود میں آتی ہے اس کے تین نظریات ہوتے ہیں ایک اس کی ایڈیالوجی ہوتی دوسری اس کی حکومت اور عوام ہوتے ہیں اور تیسری اس کے اندر اس کی سٹیٹ ہوتی جو گرافک باؤنڈری نائنٹین فورٹی میں جب ہم نے ریزولیشن پاس کی تو اس وقت نہ ہمارے پاس حکومت تھی نہ ہمارے پاس ریاست تھی ہمارے پاس نظریات تھے زید we'll continue from here وقت ہوا ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے زید سا بات کر رہے تھے نظریات کی زید سا بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کسی بھی ریاست کے تین elements ہوتے اس کی نظریات اس کی government اور اس کی state پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس نظریات تھے ideology تھی two nation theory تھی ہم ایک الگ ریاست کے لیے ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے 1940 میں ہم نے اس resolution کو پاس کیا تھا پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس ریاست بھی آگئی حکومت بھی آگئی ریڈیولوجی ہمارے پاس تھی ہمارے فاؤنڈنگ فاظر نے objective resolution پاس کی پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنانے کے لیے یہ درست بات ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد ہم اپنے اس وعدوں کو پورا نہیں کر سکے ہم نے غلطیاں کی کوتاہیاں کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ